ہلو دوستو نمشکار جی ہیں آپ کا سواگت ایک نئے بزنی ایڈیا کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ایک نئے بزنی ایڈیا لے کیا ہے تو آپ لوگوں کی فرمائش پہ ایک نئے بزنی ایڈیا کے تلاش میں ہم آ چکے ہیں بریلی ایس کے انجیریلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موجود ہے ایک ہی شت کے نیچے بہت ساری مشینیز ہر پرکار کریڈیٹڈ مشینیز آپ کو یہاں ہر چیز کی مشین مل جائے گی آپ چاہے آٹے کا پلانٹ لگائیں چا ہر پلانٹ آپ کو یہ ایک ہی چھت کے نیچے ملنے والا ہے مطلب دو ہزار طرح سے بزنیس ساری مشینز آپ کو یہاں آج ملنے والی ہیں اور اس کو لگا کے آپ ایک اچھا پروفٹ اور ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو آج میں جس بزنیس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والوں آپ جانتے ہیں اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ رہتی ہے مارکٹ میں سب سے زیادہ سپلائی ہوتا ہے اور بہت سارے ہمارے جو کارپینٹر بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضرور ہےpled والی چیز ہوتی ہے آج بات کرنے والا ہوں کیل کی جس میں ہم کیل تیار کرتے جسے بولتا ہے کیل بنانے کی مشین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر یہ جو مشین لگی بھی ہے یہ آپ کا تین نمبر کی مشین ہے اس میں ہم آدہ انچی ایک انچی دو انچی اور تین انچی تک کی کیل بنا سکتے ہیں اور ہر سائز میں آپ اس میں بنا سکے اس میں اگر آپ زیادہ ورینٹ شاہتے ہیں جیسے کی ابymion ہے پہ پاس انچی کی کیل بنا ہے تو وہ ورینٹ بھی آپ کو یہاں سے اپلپ ہو جائے گا اس کو اور اس میں تو ایک ض ہوتی یہ مشین کی جو مشین ہے یہ تین نمبر کی مشین ہے سائزز میں نے آپ کو بتا دیا اس مشین سے آدھا انچی ایک انچی جو انتی تین انچی تک آپ کیل بنا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا وائر یہ ہوتا ہے پالیش ڈرم جس میں جو ہوتا آپ میں دیکھا ہوگا کہ ہم جو وائر ایجیو وائر لیتے ہیں وہ تھوڑا زنگ خائبہ ہوتا ہے کیل کو ساف کرنے کے لیے پالیش کرنے کے لیے پالیش ڈرم ہے اس میں آپ کا ریتہ بالو وغیرہ ڈال دیں گے کیل ہماری اچھے سے پالیش ہو جائے گی ساف ہو جائے گی اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا گرینڈنگ مشین جیسے ٹول کٹ پر دھال لگانے کے لیے یا کیل وغیرہ کی نوکو کو کٹنگ کرنے کے لیے اور ہی فنیشنگ سے تو یہ گرینڈنگ مشین ہوتی ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا وائر سٹینڈ جس میں ہم اس طرح کے ایجیو وائر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ایجیو وائر کو اسکندر لگائیں گے لگانے کے بعد اسکندر ان کر دیں گے اور آپ کا مشین چالو کر کے اکیل بن کے تیار ہو جائے گی یہ جو مشین دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ اور زیادہ ویرینڈ چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو چارنچی بنانا وہ بھی ویرینڈ یہاں پہ موجود ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیک کر ہوا ویرینڈ یہاں پہ موجود ہے تو دوستو بلکل بھی پہ موجود ہے تو دیکھ سکتے ہیں پہ موجود ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے مشین کس طرح سے ورک کر رہی تھی کس طرح سے پروکشن کر رہی تھی تو یہ ویڈیو آپ کے کیسے لگائی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیلے بن کے نکل گئی ہیں آپ نیچے کے طرف دیکھیں گے کیلے یہاں پہ نکل چکی ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو چلا سکتے ہیں چلانے کی بات کرے تو کوئی بھی اسے چلا سکتا ہے جیسے کی ہمارا بیروزگار بھائی ہے یا ہمارا دوستو نوجوان بھائی ہے وہ بھی اسی طرح سے اس مشین کو چلا سکتا ہے اور کہیں بھی رکھ کے آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں آپ کسی گاؤں میں بھی لگا سکتے ہیں کسی شہر میں لگا سکتے ہیں آپ پھر کسی دکان میں بھی لگا کے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں ساتھی دوستو ایس کے ہی نینہ دوارہ آپ کو آن لائن فری ٹرینی پروگرام بھی دیا جا رہا ہے جس کے انترکت آپ کو بتایا جا رہا ہے مشین کیسے ورگ کرتی ہے اور کیسے پروڈکشن کرتی ہے تو دوستو اگر ہم مشین سے لیٹڈ کوئی بھی جانکاری چاہتے ہیں یا پھر آن لائن بھوکنگ کرانا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبروں پہ آپ کال کر سکتے ہیں مشین کی جانکاری کو آپ کلاپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بزنس ایڈیا کیسا لگا یہ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے بزنس ایڈیا کے ساتھ تب تک کیلئے دوستو نمشکار